موسیقی ایلو فرنڈز السلام علیکم ویلکم ٹو دی نالج پوائنڈز آج ہم بات کریں گے دیٹیل میں انڈیا کی دو ایسی ائر بیسز جو کہ انڈیا کے بورڈر سے باہر ہے اور یہ ائر بیسز پاکستان سے صرف پچاس کلومیٹر دور ہیں ان ائر بیسز سے پاکستان کو سٹیٹیجیکلی کتنا زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اور فیوچر وار میں انڈیا ان ائر بیسز کو کیسے پاکستان کی خلاف یوز کر سکتا ہے ان سب چیزوں پر ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی سو سٹک پیداس ویڈیو پناہن سے پھلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ دو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اور زیادہ زیادہ ہماری یہ ویڈیو لوگوں میں پہنچائیں ناؤ لیٹس گیٹ پیکٹو دے ویڈیو اگر ہم انڈیا کی ائر فورس کی بات کی جائیں تو انڈیا کی ائر فورس پاکستان سے تین گناہ زیادہ بڑی ہے اور انڈیا کے پاس کم از کم بیس سے زیادہ ائر بیسز ہیں جو کہ پاکستان کے بارڈر سے ڈائریکٹلی لگتی ہیں لیکن آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ انڈیا کی دو ایسی ائر بیسز ہیں جو نہ صرف انڈیا کے بارڈر سے بار ہیں بلکہ یہ پاکستان کے سکردو ائر بیسز سے صرف پچاس کلومیٹر دور ہیں انڈیا کی دو ایسی ائر بیسز جن میں سے فارخور ائر بیسز اور حسار ائر بیسز شامل ہیں جو کہ پاکستان کی نوڈرن کمانڈ سے صرف پچاس کلومیٹر دور ہیں جہاں تک فارخور ائر بیسز کی بات ہے تو یہ لوکیٹڈ ہے تاجکستان میں جو لگتا ہے پاکستان کے نوڈرن ایریاز کے ساتھ اور یہ ائر بیسز ایک سو بیس کلومیٹر ساؤڈ بیسز کی طرف ہے تاجکستان کے کیپٹل دوشم بیسز ہے اس کے علاوہ فارخور ائر بیسز کی جہاں تک بات ہے تو یہ انڈیا کی پہلی ایبراڈ ائر بیسز ہے یعنی کہ انڈیا کے بارڈر سے باہر جو سب سے پہلی ائر بیسز انڈیا نے بنائی ہے وہ فارخور ائر بیسز ہے فارخور ائر بیسز کی اوپننگ نائنٹین نائنٹی سکس میں ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی سیکریٹ سرویس ریسرچ انیلائیسز ونگ ڈائریکلی اس میں شامل تھی اور انہوں نے تاجکستان گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت اسے اوپن کیا تھا اور یہ بیسز بہت زیادہ خطرناک ہے سٹیٹیجیکلی پاکستان کے لیے فرنڈز ون اٹ کمس ٹو حسار ائر بیسز تو یہ صرف دس کلومیٹر ویسٹ کی طرف ہے تاجکستان کے کیپٹل دوشم بیسز سے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی نوڈرن کمانڈ سے یہ صرف سو کلومیٹر دور ہے اور یہ سیکنڈ فورن انڈین ملٹری ائر بیس ہے جو کہ انڈیا نے کسی فورن کنٹری میں کھولی ہے جہاں تک اس کی اوپننگ کی بات ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ دو ہزار تین میں اوپن ہوئی تھی بائی دی انڈین ریسرچ انیلائیسز ونگ جو کہ ان کی سیکرٹ سرویس ہے اور یہ مینلی پاکستان پر نظر رکھنے کے لیے انڈیا نے تاجکستان میں اسے انسٹال کیا ہے فرنس کہا جاتا ہے کہ حسار ائر بیس یا فار فور ائر بیس کی جہاں تک بات ہے تو اسے انڈیا اپنی ریسرچ انیلائیسز ونگ یعنی ان کی سیکرٹ سرویس اور نوڈرن الائنس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نوڈرن الائنس افغانستان میں اسٹیبلش ہوئی تھی انڈیا کے ذریعے جس کے ذریعے انہوں نے افغانستان پر ٹیک آور کا ایک پورا پلان بنایا تھا ریسرچ انیلائیسز ونگ اور نوڈرن الائنس دونوں ان ائر بیسز کو کرنٹلی یوز کرتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ٹیروریزم کے حملے ہوتے ہیں یہ دونوں ائر بیسز ڈائریکلی یا انڈائریکلی ان حملوں میں انبولد ہے اور اگر کسی فیچر کانفرکٹ کی بات کی جائے تو یہ دونوں ائر بیسز خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں سٹارٹنگ میں بتایا یہ ائر بیسز صرف پچاس سے ساٹھ کلومیٹر دور ہیں پاکستان کے ائر بیس کردو سے پرنس آفٹر ٹو تھاؤزن ٹو آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے اپنی ملیٹری ڈاکٹرائن میں کچھ چینجنگز کی تھی اور انہوں نے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کو اپنے ملیٹری ڈاکٹرائن میں انسٹال کیا تھا اس ڈاکٹرائن کے مطابق انڈیا پاکستان کو دو فرنٹ پر گھیرنے کا خواب دیکھتا ہے اور جہاں تک میری انفرمیشن ہے اور میری انیلائیسز ہیں تو یہ دونوں ائر بیسز فیشر کانپلکٹ میں بہت زیادہ فترناک ثابت ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے جیسا کہ یہ ائر بیس پاکستان سے صرف پچاس کلومیٹر دور ہیں اور انڈیا ان ائر بیسز کو فیشر کانپلکٹ میں یوز کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف ایہوپ آپ کو ہماری انفرمیشن پسند آئی ہوگی دو لیکی شیئر اور سبسکرائب تینکیو بیری مچ